گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے وقت بھی اللہ والوں کا ہے اٹھنے والے تاجد میں اٹھ کے تاجد پڑھتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ اللہ کرے ان کے صدقے ہماری بے حاضری قبول ہو محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے خلوص کے ساتھ انشاءاللہ مہربانی ہوگی میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے قرآن کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کی اپنے سگے بھائی حسد کی وجہ سے آپ کو کونے میں ڈال کر چلے گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف کا قصہ تمام ہو گیا اور والد محترم کو جناب یاقوب علیہ السلام کو خون آلود کرتا لے جا کر دیا اور کہا وہ جنگل میں اسے بھیڑیا کھا گیا ہم اسے بچا نہیں سکے لیکن میرے رب کی خوفیہ تدبیر کیا ہے اللہ اکبر شاعر نے شیر کہا یہ پورا واقعہ ایک شیر میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہتا ہے کبھی کونہ پھر اس کے بعد وہ بازار میں بکے منڈی میں بیچے گئے پھر وہ زلیخہ والا قصہ اور پھر جیل قید خانے میں ڈال دی گئے اور اس کے بعد کیا ہوا شاعر کہتا ہے کبھی کو کونہ کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف اور کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اور اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے تاجدار ختم نبوت ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جزا کر دے پیغمبران رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب عزت والے ہیں سب سر کے تاج ہیں شاعر کہتے ہیں نبوت سے رسالت سے نوازیں یوں تو بے حد کو مگر ختم نبوت میرے آقا کو ہوا کر دے مگر ختم نبوت میرے آقا کو ہوا کر دے کہہ دیجئے سبحان اللہ